لائلہ مانگ رہا ہوں آج بائیو پارٹو میں جیکٹر نوبر نائنٹین کا سٹارٹ کریں گے گروتھ اور ڈیویلپمنٹ سب سے کہلہ چھارٹ کوئسن ہی ہے گروتھ اور ڈیویلپمنٹ میں ڈیفرنشیٹ کریں گروتھ کسی بھی لیویگ آرم ریدم کے سائز میں جاتا ہے این ریبرسیبل انکیلیزن سائز ایسا سائز میں جاتا ہے اس کے لار بھی ریبرس اس کو دوبارہ سے ریبرس نہیں کیا جا سکتا یہ ریبرسیبل انکیلیزن سائز کو گروتھ کہتے ہیں اور جب ایک زائیگورٹ بنتا ہے ایگورٹ سپمپ کے فیوز ہونے سے تو زائیگورٹ کے بعد اس کی گریویج گریویگ برورولا، براسٹولا، گیسٹولا، بیورولا ایمبریو مارلٹی میرگیم کہتے ہیں ایڈرٹ بنے تک جتنے بھی ڈیویلپمنٹ سٹیزن سب کی سٹیڈی کو نام ڈیویلپمنٹ کا دیتے ہیں کہتے ہیں تو یہ ہو گیا گروتھ اور ڈیویلپمنٹ میں کیا ڈیفرینس افرد کے ہیں ابگرابیویگ بہت شرط کرتے ہیں پلانٹس کے اندر پلانٹس کے اندر گروتھ کا مطلب تبہ میرگی ہے انکریزن سائز میں اضافہ ہو رہا ہے ریبرس مانکانی سائز مگرے ہاں جب ہم ڈیویلپمنٹ کی بات کریں گے تو پلانٹ میں ڈیفرینٹ سٹیجز آتی ہیں کو پلانٹس کے اندر گروتھ ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اوپن گروہت کے پیٹرن کے اندر ایک پلانٹ جو ہوتا ہے وہ آر ڈائریکشنز کے پر گروہ کرتا ہے ڈیفرنٹ ریٹس پر گروہ کرتا ہے اور تھوٹ لائیف گروہ کرتا ہے تھوٹ لائیف گروہ کرتا ہے شروع میں اس کی گروہت کا ریٹس لو ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا ہے ریپٹ ہوتا ہوتا پیگ تر پہنچ جاتا ہے پھر جبارہ سے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے پلانٹ کی جو گروہت ہوتی ہے یہ سرٹن پوئنٹر پہر رسڈکٹر ہوتی ہے ان کو گروہنگ پوئنٹ驕 کہتے ہیں ان گروہنگ پوئنٹس پہ جو سلز ہیں انہیں میریوشمیٹک سلز کا نام دیتے ہیں ہی میریوشمیٹک سلز ، جواسی ہوتے ہیں جو سلسل ڈیوائٹ ہو رہے ہوتے ہیں نئے سل born رہے ہوتے ہیں یہیں کی ہے کہ پلانٹ گروہ کرتا ہے اور میریسٹم ہے اس کو فردر رہنگ تین ڈائچ میں دیوائٹ کرتے ہیں اپیکل میلسٹیم جو روح یا شوٹ کی ٹپ پر ہوتی ہے اور یہ اپیکل میلسٹیم کا دائمی انتی کا ہمیشہ ہمیشہ سے کام صرف ایک ہی ہے بار بار ڈیوائیڈ کرتے رہنا اور جس کی وجہ سے بار بار ڈیوائیڈ کرنے کے لئے سے نئے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو روح ہے یا شوٹ ہے اس کی لونیشن ہوتی چلی جاتی ہے اور لبی ہوتی چلی جاتی ہے اور کسی بھی پلانٹ کی لمبائی میں جضافہ ہوتا ہے باری ملاپنی منٹ درو کو اس کی دائمی شدیم ہوئی یہ دیس راپنوں کو عنہ بھی پرائیمی جafftی روح ہے دوزی جو میلسٹیم ہے وہ انٹرکیلیری میلسٹیم ہے انٹرکیلیری میلسٹیم واحد اصل میں اپیک کر میلسٹیم کے ڈیٹیائج سیلز ہوتے ہیں وہ سیل دیڈیائج سیلز آپنا سے ڈیٹیائج ہوں کے نیچے روح جاتے ہیں ڈیٹیائی جو انٹرکیلیری میلسٹیم کا نام دے جائے ہیں انہی سے نئے پرتے نئی برانچز نئے چھوز بنند ہیں تیسی جو سٹیم مائی سٹیم ہے جو لیٹرڈ نئی سٹیم ہے لیٹرڈ نئی سٹیم جو ہوتی ہے ہزیرنڈرز کی فارم یا سٹیمز کی فارم کرن در ہوتی ہے اور پرائیری زائلوم اور پرائیری فلائن کر درمیان میں یہ ورن کی شکل میں پریزنت ہوتی ہے اور بار بار یہ بھی ڈیوائیڈ ہوتی ہے ڈیوائیڈ ہو کر آدھر کی طرف سیکنڈی زائلوم بانتے جاتے ہیں جس میں پودے کی گرد میں کے ساتھ میں مجتمع طرف میں اختراب ہوتا ہے تو یہ پودے کی ڈائیمٹری میں جو موڈائی میں اختراب ہونے اس کو ہم سیکنڈری گروت کرتے ہیں سیکنڈری گروت کیسے ہونے ہوتی ہے دیٹرال مینسٹرن کے ویسے ہوتی ہے اس کو ہم ریس کوبیمڈین بھی کہتے ہیں جو پرائیمی زائلیم اور پرائیم ٹلو امس کے فلاور سو کر رہے ہوتے ہیں جو ایک خاص سائز تک بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد فردر مزید بڑے نہیں ہوتے کہ مکس مم سائز تک جاتے ہیں اس سے چھوٹے تو ہمیں ملے نہیں لیکن اس سے بڑے پتے اس سے بڑے فروٹس یا اس سے بڑے فلاورس ہمیں اکیلیبل نہیں ہوتے اس کا مطلب ایک خاص حد تک گروہ ہونے کے بعد گروہ رکھ جاتی ہے ایسے کہتے ہیں ڈیٹرمنیٹ گروس اللہ حافظ